اسلام علیکم ایسا ہوتیل میں میں نے خود بھی سٹے کیا تھا اور اراؤنڈ چھے سے سات راتیں سٹے کیا تھا اور میرا ایکسپیرینس کافی اچھا رہا تھا ہوتیل بھی بہت اچھا ہے سٹاف بھی اچھا ہے آپ کو ایکڈومی پیکج میں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں میں کبھی روم پر کبھی واش روم پر کبھی لوکیشن پر تو یہ لوکیشن بہت اچھی ہے اشارہ ہجرہ ہے اور روم ٹور کرواتی ہوں کوشش کریں کہ ایک سے زیادہ روم ٹور آپ کو کروا سکو کیونکہ بیٹھ کے حساب سے ہوتے ہیں پانچ بیٹھ کا روم ہوتا ہے چھار بیٹھ کا تین بیٹھ کا دو بیٹھ کا جتنے بیٹھ ابھی کروا سکی اس کا روم ٹور کرواتے ہیں نواز چینل کو سبسکرائب کر دیجے کا بل ایک ایک پر پرس کر دیجے کا انسٹرائی گرم پر فالو کر لیجے کا چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ہے شاہرہ ہجرہ ہوتیل فندگ مطایر الجوار ماتھر الجوار اور ایرابک میں ماتھر الجوار اور یہ اس طرح کافی جو ہے وہ بڑا ہوتیل ہے یہاں پر ابھی چیکم جائک آؤٹس ہو رہے ہیں یہ لابی ایریا ہے اس طرح ریسیکشن ہے لابی ایریا ہے اور لیفٹس ہے یہاں پہ بھی ویٹنگ ایریا ہے یہاں پہ بھی ویٹنگ ایریا ہے آگے یہاں پہ کیفے اور شاپ بھی بنی ہوئی ہے آپ اس طرح کی چیزیں یہاں سے پرشیز کر سکتے ہیں کھانے بھی نہیں آگے جو ہے وہ بھی لیفٹس ہے وہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں وہ سیون اور ایٹھ لیفٹس ہیں یہاں پہ چھے ہیں سات اٹھ وہاں پہ ہیں ہے جب وہاں میں بتا ہے ایریا ہے یہ ہے ایسی طرح کے ساکٹس ہوتے ہیں ساتھ میں ایسے ہی انٹر ہو کے یہاں پر ہے واش روم ساتھ میں پہلے واش روم ہی دیکھ لیتے ہیں واش روم کافی سپیشیس سا ہے اور در سے یہ ہے سنک ایریا اور یہ شیمپو سو بغیرہ رکھا ہوا ہے وہ بات ایریا ہے اور وہ ہے کمونٹ اور اس کے ساتھ یہاں پر ایک یہ چھوٹا سا میرر ہے اور میرر کے ساتھ یہ پانچ بیٹ ہے ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ بیٹ کا روم ہے یہاں پہ ڈسپین ہے اور یہاں پہ یہ اس طرح کبرڈ ہے اور اکثر ہوتیلز میں قرآن پاک اویلیبل ہوتا ہے اگر آپ نے پڑھنا ہو تو آپ ہوتیل کے روم میں یہ کبرڈ ٹائپ چھوٹا سا بنا ہوا ہے اور یہ فریج ہے اچھا یہ روم ہوتے ہیں ایک نامی پیکج میں تو ایک نامی پیکج میں یہ ہوتا ہے کافی سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ ریزینیبل پیکج چاہیے ہیں سستا پیکج چاہیے ہیں اور اس کے حساب سے اس ہوتیل کے لوکیشن کافی اچھی ہے اور ہر فلور پہ اپنا وای فائی بھی اویلیبل ہوگا آپ کو لیکن ایک نامی پیکج میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں میں جیسے کبھی روم چھوٹا ہوتا ہے کبھی واش روم چھوٹا مل جاتا ہے بہت ساری چیزوں میں ایڈجسٹ کرنا پڑتے ہیں لیکن اگر آپ فائی فیملی ممبرز ہیں اور ایک ساتھ آپ لوگ کوپریٹ کر سکتے ہیں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو پھر ب بہت ہی اچھا ہوتیل ہے اس ہوتیل میں میں نے خود بھی اسٹے کیا ہوا ہے میرا تو کافی اچھا ایکسپیرینس رہا تھا لیکن میرے ساتھ میں لوگ بہت ہی اچھے تھے تو ای تینک اس وجہ سے میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا تو اگر آپ کے بھی ساتھ میں لوگ اچھی ہوں گے تو آپ کا ایکسپیرینس بھی انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا اس طرح یہ پورا لوک ہوگا اور یہ لگی بھی ہے لیکن بسکلی اتنی کام آتی نہیں ہے یہاں پہ انہوں نے خود یہ ساکٹس دیے ہوئے ہیں لیکن آپ اس طرح کا اس طرح کے ساکٹس کی ایکسٹینشن بنوا کر لے کر آ جائیں تاکہ وہ پھر آپ اپنے بیلٹ تک ایکسس اس کو آرام سے دے سکیں اس طرح انٹر ہوئے تھے انٹر ہوتے ہی یہاں واش روم ہے بلکل انٹر ہوتے ہی سامنے واش روم ہے اور رائٹ پر کچھن ہے اور لیفٹ پر بیٹ ہے یہ سوئٹ ہوتے ہیں جس کے انتر دو رومز ہوتے ہیں اویلیبل تو اگر آپ زیادہ روم لینا چاہے تو آپ اس طرح ہوگی سکتے ہیں اب شلتے ہیں ڈبل بیٹ کی طرح یہ 11 سٹور پر ہے 11 24 انٹر ہوتے ہی یہاں پر جو ہے اس طرح کا صرف ایڈیا ہے ایک خلاصہ ساتھ میں یہ قبرڈ ہے اور اس میں جائے نماز موجود ہے یہ فریج ہے اور یہ ہے ڈبل بیٹ دو لوگوں کے لیے تو کافی اچھا روم ہے کہ اسپیشیس سا بھی ہے آپ اپنے سامان بھی اچھے سے رکھ سکتے ہیں اور رہ بھی بہت اچھے سے سکتے ہیں اچھا یہاں پر وہی ساکٹ والی بات یہ اس طرح ان کے ساکٹ آپ نے بنوانے اب جیسے فر ایجامپل یہاں پہ بیٹ پہ جو ہے ان تک تو ایکسس ہو جائے گا لیکن جو یہاں ہیں وہ کیا کریں گے تو پھر آپ نے ایکسٹینشن بنوانی ہے جو اس ساکٹ کی ٹرپل جو یہ ٹری پلک ساکٹ کی ایکسٹینشن بنوانی ہے اور اس کو اپنے بیٹ تک ایکسس دے دے رہا ہے تو بہت آسان اس طرح ہو جائے گا اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہ ہوتیل والے پروائیٹ کریں گے تو ہوت ساکٹ دیا ہوئے یہ بہت ہے اب یہاں پر جیسے ہی ہم روم میں اس طرح سے یہاں پر یہ ساکٹ دو ایسی ہیں قبلے کا بھی بتایا ہوا ہے اس روم میں میں دیکھنا بھول گئے لیکن بتایا ہوا ہوتا ہے لازمی اور یہاں پر یہ ہے واش روم کافی اچھا ہے وہ شرم کافی اچھا ہے اور یہ اس طرح پہلے بھی میں اپنے کپڑے دھوتی تھی لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کو یہ بارٹی کہاں مل جاتی ہے تو اکثر ہوتیلز میں ہوتی ہے نہیں ہو تو آپ مانگ لیں اور یہ اس طرح یہاں پہ یہ سوپ اور شیمپو وغیرہ ہیں اور یہ ہے کموڈ ایڈیا اور یہ بات ایڈیا ہے باہر سے دیکھ لیتے ہیں تو کافی اسپیشیس سا ہے اور یہ باہر جانے کے راستہ تو یہاں پہ بھی اچھی جگہ ہے اور اس طرح یہاں پہ یہ بیڈ ہے اس طریقے سے یہ کافی اچھا ہوتیل ہے ایک رومی پیکج میں اس طرح پیچھے دیا ہوا ہے کپڑے کا یہ اوبرال لوگ ہوگا اس طرح اور یہ بھی 11 پر ہے یہ سویٹ ہے بسیکلی یہاں پر اس طرح دو روم سے ہوتے ہیں اگر آپ فاملے میں بر زیادہ ہے تو آپ اس طرح ایک پورا سویٹ بھی لے سکتے ہیں یہاں انٹر ہوتے ہیں یہاں پر یہ ایک بیٹ ہے دو ہے تین ہے اور چار ہے اور ان کا جو واش روم ہے وہ یہاں بیک پہ ہے اچھا مجھے لگا واش روم میں دروازہ ہی نہیں ہے اس طرف ہے اور ابھی بھائی جو ابھی بھائی جو ہے وہ صاف کر رہے تھے کیونکہ چیک آؤٹ ہوا ہے اور چیک ان کا ٹائم ہے یہاں پہ سوپس وغیرہ ہے یہ باتھ ایڈیا ہے ایسے دروازے کے بلکل پیچھے اور یہ اس طرح واش روم ہوگا واش روم کے بعد یہ ہیں چار بیٹ اور یہ کبرٹ اور فریج ہے اس طرح اس کے لاوہ سیم وہی چیز سوکٹ ایکسٹینشن اپنی بنوائیں تاکہ جو بھی آپ کا بیٹ ہو آپ کے پاس وہاں چلی جائے یہ ایسی اور لائٹس ہے یہاں پر یہ اس طرح یہ ہے یہاں پر میرر اور میرر میں میں فل لک دکھا دیتی ہوں اس طرح ہے یہ سویٹ روم جو ہوتے ہیں یہ فاملی کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ ایک بار ہم رہے تھے اس طرح تو دو سویٹ آپ کے ہو جاتے ہیں اور آپ پھر ارینج کر سکتے ہیں کہ اگر جنٹس ایک میں رہنا چاہے لیڈیز ایک میں رہنا چاہے اور بہت اچھے سے آپ فیملی جو ہے وہ سفر کو اچھے سے انجوائے بھی کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ رہ سکتے ہیں اور دونوں دروازے آپ اس کو جو ہے وہ اگر کھلے رکھنا چاہے رکھیں اور سویٹ کا بین دروازہ جو ہے وہ بند کر دیں اس طرح باہر اور یہ دوسرا روم ہے یہ ان کی لیفٹ ہے اور یہ پورا کاریڈور ہے یہاں پہ ویٹنگ یہاں پہ سوفا وغیرہ بھی رکھے ہیں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح یہاں پہ رویس ہے کیتہ جی ہوتل مطال الجوار اور اس کی لوکیشن اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ حرم کس طرح جا سکتے ہیں آپ جیسے ہی ہوتل سے اترتے ہیں یہ ہے شاعرہ ہجرا وہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے وہ کبری ہے اس فیلا یہ شاعرہ ہجرا ہے آپ جیسے ہی اس ہوتل سے باہر نکلیں گے تو آپ اپنے سیدھے ہاتھ پر دیکھیں گے دیکھیں وہ سامنے مکہ ٹاور اور ٹلوک ٹاور نظر آ رہے ہیں یہ جو آگے بسز ہے یہ ہے کبوتر چوک اور یہ رہا یہ ہوتل اس ہوتل سے یہاں پہ کافی سارے آپ کو یہاں پر آپ کو ریسٹورنٹ بھی مل جائیں گے انڈین پاکستانی آپ کو بکالہ مل جائے گا شاپنگ کی شاپس مل جائیں گی بہت کچھ ملے گا یہ وہ روڈز ہیں جن پر رات میں دن میں آپ کو چلنے کا مزہ آ جائے گا لٹرلی اور سامنے آپ اتنا ڈسٹرنس نہیں ہے اکر آمی پیکج میں آراؤنڈ فور ہنڈریڈ سے ایٹھ ہنڈریڈ ٹک ہوتا ہے ڈسٹرنس تو یہ تقریباً سکس ہنڈریڈ میٹر ہوگا فائی فیفٹی ٹو سکس ہنڈریڈ میٹر اور اس طرح گلیوں میں بھی ریسٹورنٹ ملیں گے آپ کو اور سامنے ہے کب اتر جاؤں ہی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو پلیس چانل کو سبسکرائب کر کے بیلہ کنزل بھی پریس کر دیجئے گا انشاءاللہ جی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے فی امان اللہ